یہ دیکھ لیں میسیڈونیا اور دوسری طرف سوفیا بہت سے لوگوں نے بی لاؤگز بنا رکھے ہیں کہ یہاں پر پیسے بغیرہ لیتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا ہے دو گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی بریک لیے یہ آپ دیکھ لیں دونوں ملکوں کے جنڈے لگیں تیسے دن آپ تو ابھی ابھی بھی لینڈ کی ہیں ہم سوفیا جو کہ بلگاریا کا کپٹل ہے جہاں سے ہم گاڑی رینٹ کر کے نکلیں گے میسیڈونیا کی طرف اور میسیڈونیا کا کپٹل ہے سکوپیا ڈیٹیلز آگے تلکر مران بھائی نے ابھی گاڑی رینٹ کی اور گاڑی رینٹ کر کے سب سے بڑی سیجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ گاڑی کو ایک اچھی طرح چیک کریں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں تاکہ سند رہے اور برکتی ضرورت کام ہے گاڑی لے لیے ہم نے ہم نکل رہے ہیں سکوپیا کی طرف ہلا بیگای گاڑی لے جانب کم پروری بیگاڑی ملے اپنید ملے گاڑی گروہ چیز دو چیزد ملے گاڑی دو ڈیڈیو ڈیو ڈیو میں اشترا علیہ ساروڈوڈوڈی لوگ تیری سے دیکھ باری دیکھارے چیزیں نحین دیکھارے ایسا دیکھارے ایسا کی ایسا کیونکہ میرا ملہب دیکھارا یعنی شفتصی چیزیں ملہب دیکھارے کسی اس کے دیکھارے ون organisms ایسا کی مطلب فلا سوری تیازہ بردین اور ایسا کی ایسا کی روز ہے ملہب دیکھارے ملہب جو لایسا کیا تطرح کورلا خور وعدن ایسا بار جوائی اور قیم پیچھ پی کسی توڑ رویٰ ایٹھا ہے اس کے بارے کی توڑ رویٰ تکراز میں تکراز میں روم ہے اس کا مجھے توڑ رویٰ تکراز میں آپ ہوں فرصیل نہیں ہے بیا اور قیم پر حائج میں ، فرصیل نہیں ہے و اللہ علیہ سوڑ رویٰ بارے کی فارئی پارکٹی کل نالج کے بعد جیوگرپی کا لیسن تو سوفیا جو کہ بلغاریا کا کپیٹل ہے یہاں سے ہم نے رائیو سرارٹ کی اور یہاں سے تقریباً دو گھنٹے تک بارڈر پہنچیں گے اور وہاں بارڈر سے سکوپیا جو کہ میسیڈونی کا کپیٹل ہے وہاں تقریباً مزید دو گھنٹے تو تقریباً ٹوٹل چار گھنٹے لگیں گے اور میسیڈونیا جو کہ بالاکھان ریجن میں ہے اس کے ایسٹ میں بلغاریا نورت میں کسوو اور سربیا ویسٹ میں البینیا اور ساؤت میں گریس ہے تو آگے چل کے مزید اس کے بارے میں بات کریں تو تقریباً دو گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم تقریباً سکوپیا کے بارڈر پہ پہنچ گئے اب تقریباً داس منٹ کی ڈرائیو رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بارڈر کراسی کا دکھائیں گے مران بھائی نے تھوڑی گاڑی تیز دوڑائی ہے تو تقریباً دو گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے پہنچ پہنچ بہنٹ میں بنا جگہا ہوں لیکن مونٹینیس تیرنتا جیسے آپ نے دیکھا ابھی آپ کو ہاں گی سے دکھائیں گے کہ بارڈر کراسی قوش کے پہنچ ماں لکھتا ہے پہنچ گیا ہم بارڈر پہ ادھر کافی زیادہ رشٹ لگا ہوا ہے اب دیکھیں دونوں سائڈ پہ ٹرکوں کی لائنے ہو ہمیں اندازہ نہیں کی کتنا ٹائم لگے گا let's see yeah can go okay bus and car there that's it that's the way bus and car yes yeah i think where are you from? to skopje skopje business for holiday no just for holiday just for one day one day tomorrow coming back how to rent a car? yes rental car we have the documentation with us we have to do yeah یا نعم 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 تو یہ موجود ہے کیونہی کا جنڈا لگا ہوا ہے اور ادھر سے ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ طول کا کیا سسٹم ہے تو ہم رکھتے ہیں وہاں پہ نیفٹ سائیڈ پہ ہائی 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 تو فشلی چیک پوست بلگارین وارٹ کنٹرول تھا اور یہ مکسیڈونیان وارٹ کنٹرول دونوں پہ میکسیم تین سے چار منٹ لگیں کوئی تنگ نہیں کیا کوئی ایکسٹر پیسے نہیں لیئے اور سمووٹھ پروسسس تھا تو یہاں چھوٹا سی برنگ لے کر آپ کو وارٹ کلیو کر آتی میکسیڈونیا کی بارڈر کراسنگ کی ہے ابھی آسل فری بارڈر کراسنگ صرف پانچ منٹ پیچھے لگے اور پانچ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی خنکی ہو رہی ہے بادل ہیں کافی اچھا موسم ہے اس ٹائم یہ دیکھ لیں میکسیڈونیا اور دوسری طرف سوفیا بہت سے لوگوں نے بی لاؤگز بنا رکھے ہیں کہ یہاں پہ پیسے بغیرہ لیتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا ڈاکومنٹ کنٹرول پہ جتنا ٹائم لگنا چاہیے اتنا ہی لگا اور اس ٹائم جو بے رات کا دن ہے تھرسٹے کوئی راش نہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے مسیڈونیا سے سوفیا جانے والا بھی کوئی راش کی لائن نہیں ہے صرف کافی زیادہ ٹرکس ہیں اور ان کی الگ لائن ہے بسے اور گاڑیوں کے الگ لائن ہے جس پہ ہمیں تو کوئی گاڑی نہیں ملی یہ آپ دیکھ لیں دونوں ملکوں کے جھنڈے لگے ہیں دو گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی بریک لی ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوگی تو میں نے جیکٹ پہنی ابھی پھر آپ ایک بار دیکھیں اور اچھا موسم ہے اب چلتے ہم تو باٹر کراسنگ کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا اسکوپیا کی طرح امید ہے اگلے ڈیرڈ گھنٹے میں انشاءاللہ باٹر پہنچیں گے باٹر کراسنگ کے بعد یہ پہلا ٹول ہے اس کے بعد ایک وٹول بھی ہے اور ہم دیکھتے ہی ہم پہ کیا کاؤسٹ ہے اور کیا کارڈ کیش دونوں چلتے ہیں تو ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں باٹر سے آتا ہوئے آپ کو ایک ایک جورو کے دو ٹول ملیں گے سکوپیا سٹی تک اور آپ کیش بے کر سکتے ہیں اور کارڈ سے بھی پیمنٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے کیش نکلوانے کا سمودھ پروسس تھرٹی سیکنڈ that's it یہاں پہ بھی رستہ پاڑی ہے زگ زگ اور ہزان کا موسم ہے آپ دیکھ لیں سنسٹ بھی ہونے کو ہے لیکن ڈریکشن چینج ہو رہی ہے مٹینیس ٹیرن کی وجہ سے تو تھوڑا سا ہسٹری کا لیسن ہو جائے ریپبلک آف میسیڈونیا کو نائنٹی نائٹی ون میں یوگو سلاویہ سے آزادی ملی اب گریز یعنی یونانیوں کو مسئلہ تھا اس نام سے وہ بولتے ہیں کہ کنگ ڈف آف میسیڈونیا تو ہمارا نام تھا تو یہ نام آپ رکھ نہیں سکتے بہت عرصہ سے اس کنفلیٹ کی وجہ سے اس کو فارمر یوگو سلاو ریپبلک آف میسیڈونیا کے بہت لمبے نام سے پکارا جانے لگا اور ان لوگوں کو وہ یہ سمجھتے سمجھتے بہت ہی ٹائم لگا کہ اس کنفلیٹ کو کیسے ریزولف کریں تو دوہزار اٹھارہ میں کسی بہت ہی اکل ہوندھ آدمی نے بتایا کہ میسیڈونیا کے پیچھے نارت لگا لو تو یونان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ایسے ہی ہوا اب یہ نارت میسیڈونیا کے لانے لگا اور یونان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جناب اس اکل کا کام کو لگے پورے ستائیس سال اب نارت میسیڈونیا نارت میسیڈونیا ہے اور کسی کو اس نام سے پرابلم نہیں اب اندھیرہ ہونے لگا ہے اور آپ نے رستے میں دیکھا کہ جگہ جگہ آپ کو پاڑ نظر ہیں تو یہ ایک مونٹینیسلی لاکڈ ریجن ہے پھر خیال میں میں جیولوجی کا لیسن شروع ہو گیا ہوں پھر یہ سجمکلی ایکٹیف مونٹینیس ریجن ہے جہاں پہ لاسٹ میجر ارسکویک نائنٹین سکسیر تھری میں آیا جس میں تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اپنی جانے تھی اور بہت زیادہ انفرسٹرکچر کو نقصان ہوا ان پاورڈوں میں کرومیوم، لیڈ، زنک، مگنیسیم، نیکل، آئرن اور ابیسٹوس اور سلفر کے ڈپوزٹس ہیں اور ان چیزوں کی ایکسپورٹ میسیڈونین ایکانومی میں میجر کنٹیبیشن رکھتی ہے صبح صویرے اور شام کے وقت ڈرائیو کرنے میں پاس جو چیز آپ انجوائے کرتے ہیں وہ ہیں سنسیٹ اور سنرائز ابھی ہم شہر کے قریب پہنچنے والے ہیں تو چلتے چلتے آپ کو ڈیمو گرافکس بتاتے چلوں تقریباً 64% پرسنٹ پپولیشن اپنے آپ کو میسیڈونین گنواتی ہے جبکہ 25% جوکہ سیکنڈ لارجس منورٹی ہے الپینین ٹوٹل پپولیشن تقریباً دو ملین ہے ترڈ لارجس منورٹی ٹرکس کی ہے جو تقریباً 4% ہے اس کے علاوہ رومہ صاحب اور بوسنین کی چھوٹی چھوٹی پسنٹیج بھی موجود ہے اس طرح یہاں کی عبادی کمپلیکنٹر ہے تو اسی طرح زبان پر بھی اثر ہونا ہے میسیڈونین زبان سرپین اور بلغارین سے ملتے جلتی ہے تو میری جب کسی بلغارین سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میسیڈونین کی تو اپنی زبان ہی نہیں ہے وہ تو ڈیفرنٹ ڈالیک میں بلغارین کو بولتے ہیں یہ ان کی پریجنل پولیٹکس ہے تو میسیڈونین کے علاوہ لارجس منورٹی البینین ہے اسی طرح زبان بھی دوسری بڑی زبان البینین ہے اس کے علاوہ ٹرکس اور بوسنین لینگویج بھی بولی جاتی ہے پینلی آتے ہیں ریلیجن پر میجورٹی میسیڈونین آرثوڈکس کریسچین ہیں جبکہ البینین اور ٹرکس مسلم ہیں تقریباً 30-35% مسلم پاپولیشن ہے میسیڈونیا میں اس لئے آپ کو یورپ کے چند ممالک میں اسے یہ ملک ملے گا جہاں پہ لاؤڈ سپیکر پہ آدھان ہوتی ہے اور جگہ جگہ آپ کو مسجدیں فنکشنل آدھر ہیں گی برعکس اس کی نیبرنگ کنٹریز بلغاریا، یونان اور سربیا ان تینوں ممالک میں مسلمانوں کی ہسٹری کو مکمل طور پر منحدم کر دیا گیا ہے تقریباً آپ دو سے چار پسنٹ کہہ سکتے ہیں چند ایک علامتی مساجد رہ گئی ہیں وہ بھی اس کیے کہ ان کو ای ایو میں یورپی یونین میں شامل کیا جائے تو بات چلی ہے یورپی یونین کی تو اپنے بارڈر پر اگر تشویر دیکھی اور سے تو وہاں پر بلغاریا کے جھنڈے کے ساتھ ای ایو کا جھنڈا لگا ہوا تھا تو بلغاریا اس وقت ای ای ایو میں ہے جبکہ ابھی تک نورت مسیڈونیا کو ای ای ایو میں شامل نہیں کیا گیا اگر آپ ویزا فری لگے آپ ای ایمان پر چلو کہ جیسے بارڈر پر آپ نے جھنڈوں میں دیکھا اس بلغاریا اور جبکہ مت پر بلغاریا نورت مسیڈونیا کے جھنڈے کے ساتھ پر نیلی میں ہے اترال شنڈہ جو یہ ای 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 ایو میں شامل ہوں ایک اگر آپ پر ٹرائول کرنا چاہتے ہیں پر ٹرائول کے لئے آپ کے پاس ایدھرあー جنڈگویزا ہون Haô OK یا کسی یورپین کنٹری کا پاسپورٹ یا اگر آپ کے پاس پائنس سال کا امریکن ویزا ہے تو بھی آپ ویزا فری انٹری مار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ کو نارمل ویزا پروسس سے گوتھرو کرنا پڑے گا اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں نہیں آگے چل کے بتاؤں گا تو رات کا وقت ہونے والا ہے اور ہمارا سفر اختتام کو پہنچنے والا ہے تقیباً چار گھنٹے ہمیں لگ گئے سامنے ہمارا پوٹل ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سکوپیس شیئر کا نائٹ ٹور وارف پوٹل کا وزر کروں گا ملتے ہیں اللہ حافظ